رزق تو پاک بھی ہو پھر بھی حساب دیتے بڑی دیر لگے گی نبیوں میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی تو اس لیے ہماری جو توجہ ہے وہ نیکیاں کمانے کی طرف ہونی چاہیے بس انسان کو غلطی لگ جاتی ہے اور ساری زندگی اس کی کابش کوشش جد و جہد مال کمانے میں صرف ہوتی ہے اس کی جتنی صلاحیت اللہ تعالی نے انسان کو دماغی صلاحیتیں دی رہی ہیں عقل دی ہے فہم دی ہے بصیرت کا نور دیا ہوا ہے وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کام میں لگا دیتا ہے کہ میں نے پیسے کیسے کمانے یہ اس کا کام نہیں ہے کوشش اس کو کرنی چاہیے کام کرنا بھی چاہیے میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا لیکن اس کو سب سے زیادہ اس پہ سوچنا چاہیے کہ میں نے آخرت کیسے کمانے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق سے مالا مال فرما حضور نے اشارت فرمایا من احب دنیا ہو ادرہ بی آخرہ دہی جو دنیا سے محبت کرے گا اس کی آخرت میں نقصان ضرور ہوگا جو دنیا سے محبت کرتا ہے اپنی دنیا سے اس کی آخرت میں نقصان ضرور ہوتا ہے ومن احب آخرتہ ہو ادرہ بی دنیا ہو جو آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے تو دنیا کا نقصان اسے اٹھانا ہی پڑتا ہے جب اس کی ترجیح ہوتی ہے آخرت تو سودہ بکر ہے تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے وہ کہتا ہے میں نہیں بولنا تو نقصان تو گیا تھوڑی سی رشوت دینے سے کام ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے دینے تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے گاہک کا اعتبار بن جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں بولنا تو جس نے آخرت کا سوچنا ہے اس کو دنیا کا نقصان کرنا ہی پڑے گا اور جس نے دنیا کا سوچنا ہے اس کو آخرت کا نقصان کرنا ہی پڑے گا دو چیزیں اب حضور نے اپنے غلاموں کو مشورہ کیا دیا حکم کیا دیا فَعَسَرُوا مَا يَبْقَ عَلَى مَا يَفْنَا کہا جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کو اختیار کر لو جو فنا ہو جانے والی ہے اس کو چھوڑ دو نقصان اس کا کر لو جو فنا ہونے والی ہے اور جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کا نقصان نہ کرنا تو ہمیں دنیا کا نقصان برداشت کر لینا چاہیے لیکن اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہم سب کی آخرت بہتر کریں